نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمائن دور سے بڑی قبر جہاں پر ڈبل مرڈر سے سنسنی فیل گئی ہے نو لکھا کے آئی ایٹ ڈی اے ملٹی میں ڈبل مرڈر ہوا ہے بزرگ بیتا اور بیٹی کی ہتیاں ہوئی ہے پولیس اور فورنس ایک تیم موقع پر مہنچی ہے بیٹے پر ہتیاں کا شک ہے تلاش میں جو تلوی ہے پولیس سیوگیتہ گنج تھانا شیطر کا ایک پورا معاملہ ان دور سے بڑی قبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ڈبل مرڈر سے سنسنی فیل گئی نو لکھا کے آئی ایٹ ڈی اے ملٹی میں ڈبل مرڈر ہوا دوہرہ ہتیاں کانڈ ہوا بزرگ پتا اور بیٹی کی ہتیاں ہوئی ہے پولیس اور فورنس ایک تیم موقع پر مہنچی ہوئی ہے بیٹے پر ہتیاں کا شک ہے پولیس جاج کر رہی ہے اور بیٹی کی تلاش کر رہی ہے سیوگیتہ گنج تھانا شیطر کا یہ معاملہ بتایا جارہا ہے ان دور میں ڈبل مرڈر سے سنسنی فیل گئی نو لکھا کے آئی ایٹ ڈی اے ملٹی میں ڈبل مرڈر ہوا بزرگ پتا اور بیٹی کی ہتیاں کر دی گئی پولیس اور فورنس ایک تیم موقع پر موجود تمام پہلوں کے آدھار پر پولیس کی جانچ لگا تھا آجاری اور بتایا جاتا ہے کہ بیٹے پر ہتیاں کا شک ہے جس کی تلاش کر رہی ہے پولیس سیوگیتہ گنج تھانا شیطر کا معاملہ بھائی گوالر میں دس وی کی چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ کی باردات ہوئی ہے بتایا جا رائے کہ نابالک چھاتپلا کو بندگ بنا کر سہیلے کے دوست اور اس کے ساتھ ہیوں نے درندگی کی اور یہی نہیں اس کے ساتھ مارپیت بھی کی بعد میں گھر پہنچنے پر اس نے اس کی جانکاری پری جنوں کو دی پری جنوں نے اس کی شکایت تھانے میں کر دی ہیں ادھر شکایت کے بعد آروپی مریوار کو دھمکا رہے ہیں اسے لے کر پری جنوں نے تھانے سے سرکشا کی بھی مانگی ہے پولیس نے اب تک آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا اس بچی کو بسواس میں بلا لیا تھا اور بلا کر پھر اس کو اپنے حراست میں رکھا انہوں نے اور رکھ کر اس کے ساتھ گلت کام کیا اس میں تتکال ایف آئی آر درج کر کے میڈیکل پریچن کرائے گیا اور آروپیوں کو سیگری گرفتار کیے جائے امیلیہ سے کبر ہے جہاں چناؤں سے پہلے عوید شراب کے خلاف آپکاری بھواگ نے کاروائی کی ہے کاروائی جاری ہے آپکاری بھواگ نے عمرارد ندی کے پاس تبشتی جہاں سے بھاری ماترہ میں وہ والہان زبط ہوا ہے جسے بعد میں نشت کر اجیات لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا اور جہاں شروع کر دی ہے چنوڑا کے کوتوالی تھانے کے پولس کربی گنڈے ودماشوں سے پریشان نہیں ہے بلکہ چوہوں سے پریشان ہے تھانے میں رکھی گئی ساتھ بوتل شراب کو چوہوں نے صاف کر دیا ریپورٹ دیکھئے تھانے میں شراب پارٹی ساتھ بوتل پر ہاتھ ساف پولس حیران پریشان ایم پی عجب ہے ایم پی گزب ہے اور اسی عجب گزب ایم پی کے چھنوالا سے عجیب وگری واقعی آیا یہ ہے چھنوالا کا کوتوالی تھانہ خاص بات یہ ہے کہ تھانے کے پولس کربی اندروں چور اچکوں کو پکڑنے کے لیے پریشان نہیں ہیں بلکہ یہ پریشان ہے چوہوں کو پکڑنے میں ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ تھانے میں رکھی گئی شراب کی بوتلیں دھیرے دھیرے کھالی ہو رہی ہیں اور یہ کوئی تھانے کا سٹاف نہیں پلکہ چوہیں پی رہے ہیں یقین نہ ہو تو ٹی آئی صاحب کی بات سنیے دیکھیں گیا ہے یہ نئی بات نہیں ہے کہ چوہوں دورہ سراب کی بوتلوں کو نقصان پہنچا جا رہا ہے یا پھر وینگی کی روپ میں بھی کچھ لوگ گولتے ہیں کہ چوہوں دورہ سراب پی لیا گیا ہے یہ ایکچولی میں ایسا ہو رہا ہے اور ہمارے مال کھانے میں بھی ایسی بیچ میں گھٹنا ہوئی ہے جب پولس والے عوید شراب پکڑتے ہیں تو مال کھانے میں جمع کر آ دیتے ہیں کوٹ میں بطور ثبوت پیش بھی کیا جاتا ہے لیکن اس بیچ چوہوں نے شراب کی بوتلوں کو کھالی کر دیا ایک دو نہیں پوری ساٹھ بوتلوں کا نقصان پہنچایا اس طور پر جو سراب رہتی ہے چونکہ سراب بل کے ماترہ میں جبت ہوتی ہے اور وہ ایجٹیز مال کھانے میں رکھ دی جاتی ہے چونکہ وہ کارٹون میں رہتی ہے اور پلاسٹیکی بوتل میں تو جب ہم ایک معاملہ ایسا آئے گی جب ہم کو نیالہ میں مال جمع کرنا تھا اور وہ پوری سراب جبت کرنی تھی تو یہ دیکھا کہ کچھ بوتلوں سے رس چکی تھی سراب اور وہ کھالی تھی ایسی جب ہم نے گنتی کی تو لگ بک ساٹھ بیشت جو بوٹل تھی چھوٹی ان میں جو پلاسٹیک کی بوٹل تھی ان میں نقصان پہنچا لیے تھے سبوت نشٹ کرنے کے لیے پولیس نے بھی ترکیب لگائی اور جال بچھا کر ایک چوہے کو گرفتار بھی کر لیا ہے حالانکہ شراب پینے کے معاملے میں ابھی بھی کئی چوہے ایسے ہیں جو پولیس کی گرفت سے دور یعنی فرار ہیں آگر مالوہ میں ایسی سٹی کی کاروائی بس سے لاکھوں کی چاندی اور نگدی برامت ہوئی ہے ایسی سٹی نے کاروائی کی آگر مالوہ میں اور بس سے لاکھوں کی چاندی اور نگدی برامت کی دو لوگوں کے پاس سے سٹرک لوگ چاندی برامت ہوئی چاندی کے سمبند میں کوئی وید دستاویز نہیں مل پائے گندی گرلہ چوکی کے پاس کاربائی پی آجر دیلا کے سبھی چیک پوچھ پر ستتو اور گھنین چیکن کی جاری ہے اسی کڑی میں آج سویے آٹھ سے نو کے بیچ میں اجین کی طرف سے آنے والی بس کو بھی چیک کیا گیا تھا جس میں دو سواریوں سے عوید روپ سے چاندی لے جاتے ہیں میں پکڑا گیا ہے ان کے پاس کوئی بید سروس نہیں تھا کوئی ڈل نہیں تھا تو اس لیے ایس اسٹین آکے پر اس کی جبتی کی کروہی کی جائی ہے اور آجر کی بیدانی کروہی کی جاری ہے جن سے چاندی جبت ہوئی ہے وہ ایک سوشنیر کے ایدھرستیت جینجی ہیں اور دوسرے ایک راہل جینجی ہیں جو ان دور کے رہنے والے ہیں ان دونوں کے دوارہ جو چاندی جبت ہوئی ہے وہ اس کی بیدتا کی اپنی جات سمیتی دوارہ کی جاری ہے چنافی ریڈ میں کھرگون پہنچے سی ایم شیوراج نے بیجے بی پرتیاشی چندر سنگھ باس کرے کے سمرتھن میں جنتہ سے ووٹ مانگے اور اس دوران سی ایم شیوراج نے کانگریس پہ جم کر نشانہ سا تھا جہاں انہوں نے کہا کہ اگر پردیش میں کانگریس کی سرکار آ گئی تو لاجلی بہنہ یوجنا بند ہو جائے گی کانگریس نے صرف جرتا کو دھوکہ دینے کا کام کیا دوہزہ آٹھارہ کے بیجان سبچناوں میں کانگریس نے کرز مافی کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کیا کانگریس نے بے روزگاری بھتہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھوں گا کہ میری جندگی سفن ہو جائے گی میرا مکمت بھی بننا سکتا ہے یہ آپ میرا پریبار ہے میں آپ کے لئے جیتا ہوں اور اس لئے آج جنگیدن کرنے آیا ہوں صاف دہن رہنا ہے یہ کانگریس چھون چھون گرجہ ماف یا نہیں بے روزگاری بتا دیا نہیں کچھ نہیں کرتے میری بہنوں اگر یہ کانگریس آگئی تو لارلی رہے گی نہ بہنا رہے گی سب بند کر دیں گے سی ایم رائیس سکول بنا رہے ہیں سی ایم رائیس کہاں کام بن رہا ہے بھول کوٹ میں ابھی بننا سکتا ہے ایک ایک سکول کے برلنگ چالیس چالیس کروڑ کی لیب لائیبری سکار کلاس اور اب پتیوں کے بچے جن سکولوں میں پڑھتے ان سے اچھے بچے گریب آدیواسی اور نمنا مدھمبر کی بیٹا بیٹیوں کی نے بنا رہا ہے اب بات دیواس کی جہاں بیجے بی پرتیاشی گایتری راجے پوار کے سمرتھن میں کندری منتری جوتی ریادت سندھیا نے پرچار کیا اور اس دوران سندھیا نے کانگریس کو بینا انجن کی سرکار بتایا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں ہماری محبت کی دکان ہے تو یاد رکھنا ان کی محبت کی دکان میں نفرت کا سامان بھی ہے تو آپ کے پاس دو چارے ہیں ایک طرف آپ کے پاس ہے شنیر کی کانگریس کی سرکار ایک طرف آپ کے پاس ہے شنیر کی کانگریس کی سرکار اور دوسرے طرف آپ کے پاس ہے پنیہ کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ایک طرف شنیر کی سرکار اور دوسرے طرف پنیہ کی سرکار ایک طرف شنیر کی سرکار اور دوسری طرف پنیہ کی سرکار ایک طرف آپ کے پاس ہے دبل اینجن کی سرکا اور دوسرے طرف آپ کے پاس ہے بنا اینجن کی سرکا مدبردیش کے چنابی رنمین نوالی پہنچے یو پی کے مکہ منتری یوگی عادت ناث نے راہل گاندھی بندشانہ سا تھا جہاں انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو کانگریس گم بھیرتا سے نہیں لیتی راہل گاندھی پہلے ہی تیہ کر چکے ہیں کہ ایم پی میں کانگریس نہیں آ رہی ہے اس لیے بے سب چھوڑ کر کے دار ناث کے درسن کرنے پہنچے تھے چناب سے پہلے راہل گاندھی راہل گاندھی ایم پی میں نہیں ہے اس سے صاف ہے کہ کانگریس پارٹیوں نے گم بھیرتا سے نہیں لیتی کانگریس دیش کی سمسیہ تو بی جے پی سمدھان سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے یوگی عادت ناث نے کہا کہ ہمیں آج سمسیہ نہیں سمدھان چاہیے یہ سمدھان صرف بی جے پی کے دبل اینجن کی سرکار ہی دے سکتی جو بہتی نہیں ہے کرتی لکھاتی ہے بہتی کم ہے کرتی جا رہا ہے ہمیں سمسیہ نہیں چاہیے ہمیں سمدھان چاہیے سمدھان سمدھان اور یہ سمدھان تو کیونڈ ڈبل اینجن کی بھائٹ پا سرکار ہی دے پائے گی آپ سیمت ہے نا آپ کو کیا چاہیے سمسیہ چاہیے سمدھان چاہیے مدھان پردیش میں چنان پرچار میں سب ہی پارٹیوں نے پوری طاقت جھنک دی ہے اپنی تو وہیں ہمارچل کے پورو سی ایم جہرام تھاکن بھی پرچار کرنے کے لیے اندور پہنچے تھے جو پچھلے کل سے ہم نے یہاں پر محول دیکھا کیمپین جس پر کار سے چلی ہے آج بھی پتہان منتی جی کی تین سبائے ہیں اور بہت بڑے زوردار ڈنگ سے تیاریاں چل رہی ہیں نشی طروب سے یہاں اٹھارہ سال کا کارکال بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں پورا کیا ہے اور پردیش بہت تیجی سے آگے بڑھا ہے مدھان پردیش میں چنان پرچار کے لیے پارٹی الگ الگ طریقے اپنا رہی ہیں نرمدہ پورم بی جے پی نے بھی پرچار میں نوکہ طریقہ اپنایا جہاں کیندری منتری سادوی نرنجن جیوٹی نوکہ ریلی میں شامل ہو کر بی جے پی کے پکش میں درچار کرتی ہوئی نظر آئے بی جے پی کی مچوارہ پرکوشت کی طرف سے اس کا ایوجن کیا گیا تھا بی جے پی کی نوکہ ریلی براندہ بھان خار سے شروع ہو کر پردھین نے خارٹوں سے ہوتے ہوئے سیٹھانی خار پر شکل ہوئی نوکہ ریلی کے دوران کیندری منتری سادوی نرنجن جیوٹی نے لوگوں کو سمبودت بھی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشنیتہ لالکرشن آڈوانی کا آج جنم دن ہے وہ 96 سال کے ہو گئے ہیں اور اس موقع پر پردھان منتری نرنجن مودی نے دلدی ستھت ان کے آواز پہ جا کر ان سے ملاقات کی اور اس وران گرہ منتری امت شاہ رکشا منتری راجنات سنگھ اور جے پی نڈا بھی موجود تھے بیتوز بلی خبر ہے چار باغی نیتاؤں پر بی جے پی نے ایکشن لیا ہے پرات پکس رستتہ سے چھ سال کے لیے باغی بی جے پی کے نیتاؤں نشکاسد کر دی گئے ہیں بھیس دہی سے راحل چوہان نکالے گئے ملتائی ودھان صبح کے تین نیتابیز میں شامل ہیں رمیش گوہالے، ارملا گوہالے اور سریندر گوہالے اس میں شامل ہیں راحل چوہان بھیس دہی سے نردلی چناؤں لوڑ رہی ہیں بی جے پی پردیش ادھیاکش کے آدیش پریاکشن ہوا دیش کے ہنر کو انتراشتی پہچان دلانے اور شلپکاروں کو ان کی کلاکرتیوں کا بہتر بازار مہیہ کرانے کے لیے ریلائنس نے اپسکیل لگزری سٹور سوادیش لانچ کیا ریلائنس فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر اور چیہ پورسن نیتا امبانی نے سوادیش کے پہلے فلیکشپ سٹور کا ہیدر آباد میں ادھگاٹن کیا اور اس سٹور میں اپسکیل ایتھنک ہست شلپ مورتی فیوزن کلاث گھریلو ڈیکوریشن پینٹنگز اور کارپٹ جیسے بہترین آئیٹم ایک جگہ پر مہیہ ہوں گے اپلپ دھوں گے سوادیش سٹور دیش کے مہانگروں کے علاوہ امریکہ یوروپ کے کئی دیشوں میں بھی کھولے جانے کی وجنا ہے سوادیش سٹور کے آٹیفیکٹس ریلائنس کے ہی ای کامرس پیٹ فرم پر بھی مہیا ہوں گے ریلید ہے ای کامرس پیٹ بھی کارپٹ تا مہابی آپ کے ذری فرمات کارپٹ بھی شکری ایتھن کارپٹ سکاری ای کامرین ہوں گے تچای کو ایتھن کامرنگز بھی کالپٹ بھی کالپٹ میں مددین کارپٹ بھی کچھا بھی کلپٹ کارپٹ میں جیسے پیٹ بھی کامرہ تشکرнейی طرح بھی کامرنگز So Swadesh is actually a humble tribute to all these artisans of India. They are really the pride of our country. And I think the Swadesh store in Hyderabad is our first flagship store. And we are so delighted to start our journey from Hyderabad. We plan to take Swadesh not only across India, but with God's blessings to the US and Europe. It was very good to come to Swadesh. I would like to congratulate Nita Ambani Ji who has opened Swadesh today. We need such things in India because we also need local artists. We need such things in India that can come and buy so much more. They have such good murti, dupattas, bedsheets. So I think everything was good. I hope I will come here in the future and buy so many things. In fact, my mom has also bought dupatta here. It was very beautiful. So I can only wish Swadesh all the best. And I hope that there will be other stores in India in future. Mujhe bhoot kushii hoti hai Swadesh Hyderabad mein flagship store it has opened. And I just want to wish Nita Bhabi all the best and congratulations on this first flagship in Hyderabad. It's an honor for us and it's truly our pleasure to have. Dili ki constitutional club of India ke speaker hall mein Shraddhanjali saabha ka aujan hua. Swamie Abhishek Brahmachari ne Shraddhanjali saabha ka aujan hua. Shraddhanjali saabha ka aujan. Riva Cheetna ke raja seyujak rohid kumarshi ne kiya tha. Jis mein kai ghadaman ni loob maujud thai. 7 November 1906 saabha ka aujan hua aujan hua aujan hua. Shraddhanjali saabha ka aujan hua antu. Angk attend. I can see that come and tell us our thoughts on the channel. It is it. We need to come and see our포 سرکار بنائیے تاکہ سناتن دھرم کا دھج اور دیس کی سنسکرتی اور مجبود ہو سکے اسی کے ساتھ ہی فلانس بولٹر مطرحی کھب میں لگات آج آرہی ہیں نمسکار